اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں اگر کسی کو کوئی سخت مہم درپیش ہو کوئی ایسا کام کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی پریشانی جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر نئے کامیں کامیابی ہوگی کشف و الہام کی قدرت پیدا ہوگی بہت مجرب عمل ہے کسی کا بھی کوئی بھی جائز مقصد جائز کام جس کے وجہ سے وہ پریشان ہو رات کو نین تک نہ آتی ہو اس کو سارا دن رات اسی کام کے بارے میں اسی پریشانی میں گزر جاتی ہو تو بھائیوں اور بہنوں یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھتے رہنا ہے کام کرتے وقت بھی پڑھتے رہنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اس مقصد کا تصور کرنا ہے اس پریشانی کا تصور کرنا ہے جس مقصد کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں اب پریشانی اور مقصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر جائز ہونا چاہیے اگر شادی کا مسئلہ ہے کوئی ایسی پریشانی آگئی ہے جس کے وجہ سے آپ پریشان ہیں بنتی نہیں ہے اولاد نہیں ہے اولاد کے وجہ سے پریشان ہیں یا اولاد ہے وہ نافرمان ہے اس کے وجہ سے پریشان ہیں یا رزق کی وجہ سے پریشان ہیں یا بچی کا بیٹی کا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا رشتہ ہو گیا ہے مگر شادی نہیں ہو پا رہی یا جس سے جہاں پہ رشتہ کر لیا ہے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے یا کوئی بھی قرض ہے یا گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جس نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے مطلب کہ کوئی بھی جائز مقصد جائز حاجت اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے بہت ہی مختصر سامن ہے عمل بتانے سے پہلے اتنی گزارش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے وہ ہم نے لازمی ادا کرنی ہے حقوق العباد کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہیں اگر ہم پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتے حقوق العباد کی پابندی نہیں کرتے اور اگر ہمیں کامل یقین بھی نہیں ہے اس عمل پر جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پر اگر ہمیں یقین نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے اعتماد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عمل کریں کوئی بھی وظیفہ کریں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا جب تک کامل یقین نہیں ہوگا شک نہیں ہوگا دل میں اور پانچ وقت کی نماز کو بھی معمول بنائیں گے اور حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں گے اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر دیا کریں سب مل تو دعا کرتے ہیں کہ آپ اتا کس کے آمین کہنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے کہتے ہیں کہ جہاں پر چالیس بندیں مل کر آمین کہہ دیں وہ دعا رد نہیں ہوتی تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں جو بھی پریشانی ہو سب مل کر دعا کریں گے آمین کہیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری پریشانی بہت جلد جو ہے وہ حل ہو جائے گی تو عمل بہت ہی مختصر سا ہے صرف یا حکم اے فیصلہ کرنے والے یا حکم اے فیصلہ کرنے والے اس کا ورد کرتے رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو کام کرتے وقت ذہن میں آپ کا وہ مقصد ہو آپ کی جو پریشانی ہے کوئی بھی ہے وہ ہو اور یہ پڑھتے رہے ہیں وضو ہے نہیں ہے کام کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بس پڑھتے رہے ہیں اور ذہن میں اس کا تصور رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور بہت جلد آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے ہمیں نئی اجارت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ